اسلام علیکم پرگرام دست میں خوش آمدید میں ہوں عمران سلطان آج اسلام آباد میں پاکستان تحریک انصاف کا پاور شو اور بڑی بڑی جو جو شرائط اس کے حوالے سے لاغو کی گئی تھی یہ جو نو سی دیا گیا تھا آج اسپیشلی جس میں بات کی گئی تھی کہ جلسہ ایک مقررہ وقت پر شروع ہو کر مقررہ وقت پر ختم ہو تو پورے دن ساری ایکٹیویٹی جاری رہی لیکن اس کے بعد بارہ انتظامیہ کی طرف سے نوٹیفائی کیا جاتا رہا بتاتا ہے بتایا جاتا رہا کہ جلسے کو وقت پر ختم کیا جائے بروقت ختم کیا جائے لیکن ایسا نہ ہو سکا اور پھر دوسرا یہ کہ جن روٹس کے حوال جو متین کردہ روٹس دیے گئے تھے اس کی بھی خلاف ورزی ہوئی جس کے بعد صورتحال جو ہے وہ ناخشگوار ہو گئی اور باقی ساری صورتحال جو ہے ہمارے سامنے ہیں شاکت پراشا سینئر تجیہکار آج اس پورے معاملے تھے اور اس وقت ہمارے ساتھ بھی موجود ہیں بہت شکریہ شاکت پراشا سب سے پہلے تو یہ جاننا چاہیں گے کہ آج اس جلسے کے حوالے سے جو کشیلہ صورتحال دیکھنے میں آئی اس کو کس طریقے سے انیلائز کیا جا رہا ہے نہیں میں نہیں سمجھتا کہ بڑے لارجر کانٹیکسٹ میں جس میں جلسہ ہوا پی ٹی آئی کا اور وہ بھی راول پنڈی سے باہر یعنی پنجاب میں کیونکہ پی ٹی آئی خیبر پکونخواہ میں جلسے کرتی رہی ہے سوابی میں ایک بڑا جلسہ ہوا تھا منصرہ میں جلسہ ہوا تھا لیکن یہاں جلسہ پانچ بار تو کم از کم ملتوی ہوا اور چھٹی بار آج ہوا تو لارجر کانٹیکسٹ میں یہ جو ایک واقعہ تھا جو نہیں ہونا چاہیے تھا چھوٹا واقعہ تھا یا کوئی اور نیچر کا واقعہ تھا نہیں ہونا چاہیے تھا بٹ ہیمینگ سیڈ دیٹ کوئی اس کا ایسا ایمپیکٹ نہیں ہے کہ ہم اس گروڈر پکچر کو چھوڑ کے ہم اس ایک انسیڈنٹ کی بات کریں جس میں میں اگین کہوں گا نہیں ہونا چاہیے تھا لیکن جب پولٹیکل ایکٹیوٹی ہوتی ہے اور ایسے تناؤں کے ماحول میں جس میں آٹھ سروری کے الیکشن کے بعد جب میں کہوں کہ دو ہزار بائیس کے دس اپریل کے بعد جس طرح پی ٹی آئی نے ایک اوورچر دیا ہے اور یہاں شہباز شریف پی ٹی ایم کے بھی وزیراعظم تھے اور آج بھی وزیراعظم ہیں جس طرح حکومت کا ریسپونس رہا ہے یعنی پی ٹی آئی اور پی ایم ایل ایم کا جس طرح تعلق رہا ہے اس کناظر میں یہ جو انسیڈنٹ تھا پھر کہوں گا نہیں ہونا چاہیے تھا لیکن یہ اس ایک بڑی پیچر کو اوور شیڈو نہیں کر سکتا جس میں ایک جلسہ ہوا وہ پی ٹی آئی کا جلسہ تھا اور وہ ایسا جلسہ تھا اتنے عرصے کے بعد جس میں بانی پی ٹی آئی خان صاحب کچھ شریک نہیں ہوئے لیکن بہرحال جلسہ ہو گیا اور وہ بھی پنجاب میں ٹھیک تو اس وقت یہ جو صورتحال دیکھی گئی اس پہ انتظامیہ اب ظاہر ہے کہ یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے تھا اس پہ کیا کہیں گے اور پھر دوسرا یہ جو میں آپ کا پروگرام بھی دیکھ رہا تھا اور اس میں پرٹیکلر یہ بھی کہہ رہے تھے کہ جو روٹس نہیں دیے گئے تھے شاید جو جلسے کے لوگ ہیں وہ وہاں پر بھی پہنچیں یہ بڑا انفارچونیٹ ہے کہ تین دن ڈسٹک ایڈمیسٹریشن جو ہے وہ یہی وضاحت کرتی رہی اور ڈیپٹی کمیشنر اسلامباد عرفان صاحب کو دعا کر دی پر بھی میں نے دو تین چینل پر دیکھے ان کی باتچیت سنی وہ باقیدہ میپس بنا کر روٹس کا تائین کر رہے تھے کہ یہ روٹس اس روٹ پہ پنجاب والے آئیں گے اس روٹ پہ اسلامباد والے جائیں گے اس روٹ پہ راولپنڈی والے جائیں گے جلسہ گاہ کی طرف یہ جگہ جہاں پر یہ کلیش ہوا یہ اس روٹ میں نہیں تھی یہاں جو کنٹینر تھے یہ سڈن نہیں آئے یہ بتایا ہوئے تھے لیکن پاکستان کے سیاسی تناظر میں پولیٹیکل کانٹیکس میں یہ کوئی اچھمبے کی بات نہیں ہے کہ لوگ ٹریسٹ پیسنگ کریں ایون وہ باغتات سیکیورٹی والے بار لگاتے ہیں خاردار بار ہوتی ہے لیکن لوگ اوپر سے جمپ لگا رہے ہوتے ہیں اپنی سیکیورٹی کا بھی خیال نہیں کرتے تو دوسری بات اہم تھی کہ تین سے ساب تک جلسے کا ٹائم تھا شاید ہی ویسے میں بڑے عرصے سے جنب بھی کر رہا ہوں اسے پہلے سکولنٹ لائف میں بھی ہم جلسوں میں جلسوں میں جایا کرتے تھے دیکھتے تھے شاید ہی کوئی ایسا جلسہ مجھے ویسے نہیں یہاں پڑھتا امیڈیٹی سے لے کے آج 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 تک کہ کوئی ایسا جلسہ ہو جو بالکل ٹائم پہ شروع آو ٹائم پہ ختم ہوا ہو جو ایگریمنٹ ہوا ہو اس کے مطابق جو آرگنائزرز ہیں انہوں نے فالو کیا ہو کہ ساتھ کا ٹائم ہے تو ساتھ میں پانچ منٹ پہلے جو ہے وہ جلسہ ختم کیا جائے یہ پولٹیکل ایکٹیویٹی تھی اس کو اگر پولٹیکل ایکٹیویٹی کے تناظر میں دیکھا جاتا اور جو فیر تھے آن ڈا بیک آف منی پیپل آن ڈا بیک آف مائنڈ کہ کہیں وہ نو مئی کا تناظر نہ دورایا جائے تو اس کا اگر انتظامیاں کی طرف سے لینئیسی نہیں دکھائی گئی تو پٹی آئی کا جو ماضی کا ریکارڈ ہے وہ بھی اتنا درست نہیں ہے جی ایٹ جی نائن میں پچیس مئی دو ہزار بائیس کا جلسہ ہونا تھا لیکن انہوں نے خود بانی پٹی آئی انسسٹ کر کے لے گئے ڈیچ آئی کی طرف اور اس وقت شیلنگ ہوتی رہی تو پٹی آئی جو کمیٹمنٹ کرتی ہے وہ بھی نہیں باتی رہی اور انتظامیاں بھی چونکہ وہ پریشر ہے ان کے اوپر کہ کہیں خدا نہ فاستہ یہ نہ ہو جائے کہیں خدا نہ فاستہ وہ نہ ہو جائے کہیں خدا نہ فاستہ ایسا نہ ہو جائے کہیں خدا نہ فاستہ نو مئی جیسا نہ ہو جائے تو وہ بھی ان کے ذہن میں بھی یہ فیئرز ہیں لیکن میں پھر کہوں گا کہ جلسہ ہو گیا تمجاب ٹھیک تو یہ ایک پولٹیکل ایکٹیویٹی تھی اور یہ بتائیے کہ اس پولٹیکل ایکٹیویٹ کو لے کر جو آداف تحریک انصاف کے تھے وہ آپ کو کس حد تک پورے ہوتے نظر آ رہے ہیں اور پھر حکومت کے لیے یہ حکومت کس طرح سے دیکھ رہی ہے جو حکومت کا کیمپ ہے وہ اس کو کس طرح سے لے گا اچھا یہ بڑا انٹریسٹنگ سوال ہے اور اس کے انٹریسٹنگ ریسپونسز ہیں مثلا آپ نے کہا کہ میرا آپ نے شو دیکھا آپ نے مہروانی کی اس میں مددہ وحاب صاحب تھے جو حکمران جو لوس آلائنس ہے اس کے ایک بڑے سرکردہ رہنماء ہیں سینیٹر بھی رہے ہیں اور کراچی کے میر بھی ہیں تو میں نے ان سے سوال کیا کہ یہ بانی پی ٹی آئی کے بغیر یہ جلسہ ہوا ہے تو ان کا رد عمل اور تھا پی ٹی آئی والوں کی جس کو مرزا وحاب صاحب کا کہنا تھا کہ ایٹ مینز کے آ پارٹی جو ہے وہ بانی پی ٹی آئی کے بغیر بھی چال سکتی ہے یعنی معاملات بانی پی ٹی آئی کے بغیر بھی آگے بڑھ سکتے ہیں یعنی وہ جو مائنس ون والا ایک فارمولا تھا شاید مجھے ان کی بات سے یہ جھلک نگر آئی کہ مائنس ون کے تناول میں مجھے بات کر رہے ہیں ہو سکتا ہے ان کا کوئی اور مطلب ہو اور بھی دیں گو بٹ میں چونکہ جو سمجھا میں آپ کے سامنے بیان کرتی ہوں دوسری طرف پی ٹی آئی کے لوگ بھی خوش ہیں کہ ہم نے بانی پی ٹی آئی کے بغیر اتنا بڑا جلسہ کر دکھایا ہے اور جب بانی پی ٹی آئی خود آ کر لیڈ کریں گے باہر آ کر جب بھی وہ باہر آئیں گے آ تو وہ پھر آپ دیکھیں کہ عوام کا کتنا بڑا رتی عمل ہوگا سو ایک ہی پوائنٹ پہ بانی پی ٹی آئی کے بغیر جلسہ ہونے پہ عمران اتحاد کی اور ریٹنگ ہے اور پی ٹی آئی کی اور ریٹنگ ہے ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ شاکت پر آچا ہمارے ساتھ موجود تھے اب ظاہر ہے کہ اس سے اپنے اپنے انداز میں اس کی انٹرپیٹیشن ہونی ہے اس کی تشریح ہونی ہے کہ معاملہ کس طرف جاتا ہے ایک چھوٹے سے بریک اور بریک کے بعد پروگرام کو ہم چاری رکھیں گے ویلکم بیک پی ٹی آئی کا آج کا جلسہ خود پی ٹی آئی کے لیے کتنا اہم اور حکومت کو اس سے کیا پیغام گیا کیونکہ حکومت مسلسل جو بات کر رہی تھی یہ جناب حکومتی لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ ڈر ان سے نہیں لگتا بلکہ ان کے کرتوتوں سے لگتا ہے تو یہ تمام معاملات خود حکومت کے لیے کتنے بیچائنی والے ہیں یا ساری صورتحال جو ہے وہ کنٹرول میں اس کا جائزہ لیں گے ہمارے ساتھ ماجد نظامی صاحب موجود ہیں سینئر سیاسی تجزیکار بہت شکریہ آپ کے وقت کا سب سے پہلے تو یہ جاننا چاہیں گے کہ آج کے اس جلسے کو دیکھتے ہوئے آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف جو کافی عرصے سے اس طرح کا کوئی عوامی ایک پاور شو نہیں کر پا رہی تھی کچھ اس میں ایک نیا ریلیف اس کو ملے گا کچھ اس کی حمت افضائی ہوگی ایک جو لیول آف کانفیڈنس ہے پی ٹی آئی کا وہ بڑھے گا بہت شکریہ تحریک انصاف کے لیے واقعی یہ جلسہ بہت اہمیت کا حامل ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے دیکھا کہ اس سے پہلے تحریک انصاف ثوابی میں جلسہ کر چکی ہے لیکن ثوابی کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ چونکہ وہ تحریک انصاف واقعی وہاں پر صوبائی حکومت ہے ان کا ہوم ہے ان کا ہوم گراؤنڈ ہے تو اس لیے جلسے کی کوئی اتنی اہمیت زیادہ نہیں تھی اسلام آباد میں ہونے والے اس جلسے کو دیکھ کے یہ لگتا ہے کہ تحریک انصاف آہ نے یہ جو اپنا ایک پہلا امتحان تھا آہ اس میں آہ بہتر پرفارمس کا مظاہرہ کیا ہے اور آہ اسی جلسے کے حوالے سے ایک تو اس کے حاضرین کی تعداد یا جلسہ کامیاب تھا یا نہیں تھا اس سے بڑھتے ہوئے اس سے آگے بڑھتے ہوئے سیاسی صورتحال پہ آہ اس کا کیا اثر ہوگا میرا خیال ہے کہ وہ زیادہ اہم ہے اور آہ اس میں آہ جو ہم بائیس اگست کا جلسہ دیکھتے ہیں جو ملتوی کر دیا گیا تھا تو اس کے بعد آٹھ ستمبر کے جلسے پہ سب لوگوں کی نظریں اسی یہ تھیں کہ ایک مرتبہ تحریک انصاف نے اور بانی پی ٹی آئی نے حکومت کے ساتھ تعاون کیا تھا کیا اس کے بدلے میں حکومت انہیں سپیس دے گی یا نہیں تو آج کے جلسے کو دیکھ کے یہ لگتا ہے کہ معاملات بہتر ہو سکتے ہیں آہ عمران خان صاحب کے عدالتی معاملات کو ایک طرف رکھتے ہوئے تحریک انصاف کے لیے بطور جماعت میرا خیال ہے کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ گنجائش نکلتی دکھائی دے رہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ بائیس اگست کو تحریک انصاف نے تعاون کیا اور آج کے جلسے کو دیکھیں تو یہ پتا چلتا ہے کہ مہرحال مفاہمت کی باتچیت کی گنجائش موجود ہے کیونکہ اس طرح کہیں اقدامات سے اپوزیشن میں اور حکومت میں اعتماد سازی ہوتی ہے اچھا آپ بات کر رہے ہیں آپ بات کر رہے ہیں کانفیڈنس بیلڈن میجر کی آپ بات کر رہے ہیں ایک پولیٹیکل ہامنی کی جو ظاہر کے بڑی آئیسولیشن میں چلی گئی تھی اور اس ملک کے موجودہ نظام یہ جو جمہوری نظام ہے اس میں سب کو ساتھ مل کر چلنا چاہیے اس ایکویشن میں حکومت کے لیے واقعی کوئی ڈر اور خوف موجود ہے جس کا بار بار اظہار کیا جا رہا ہے کہ ہمیں کسی سے ڈر نہیں ہے لیکن بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اکتالیس شرائط کے ساتھ یہ جلسہ کرے تو پھر حکومتی کیمپ میں کچھ ڈر اور خوف موجود ہے کیا دیکھیں حکومتی کیمپ کا ڈر اور خوف اس لیے بھی بجاہ ہے اس کے وجہ یہ ہے کہ دوہزار اٹھارہ سے دوہزار بائیس کے اندر حکومت جب موجودہ حکومت اپوزیشن میں تھی تو انہوں نے بھی اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کے ذریعے ہی عمران خان سے بالا بالا معاملات تیہ کیے تھے تو اس لیے اس مثال کو سامنے رکھیں تو حکومتی حلقوں میں بہرحال کہیں نہ کہیں یہ بیچینی موجود رہتی ہے کہ جب اس طرح کی کسی مفاہمت کی بات آتی ہے یا آگے چلنے کی بات آتی ہے اس کے علاوہ میں نہیں سمجھتا کہ اس کے اندر کوئی ایسا مسئلہ ہے تو اس لیے اگر تحریک انصاف سے کوئی بات چیت ہوتی بھی ہے تو اس کے میرا خیال ہے کہ بڑی انیشل سٹیجز پہ ہوگی ہم یہ تصور نہیں کر سکتے کہ کوئی دانلی پر کمیشن بنے گا یا تحریک انصاف کے مطالبات یا بانی پیٹی آئی کی رہائی کے حوالے سے کوئی بات ہوگی ابھی میرا خیال ہے کہ بہت چھوٹے چھوٹے سٹیپس کے ساتھ آگے بڑھنے کی ضرورت محسوس کی جا رہی ہے اور اسی لیے یہ جلسہ جس طرح اس کی بات ہوئی بائیس اگست کی بات ہوئی اسی طرح کی پوائنٹ ٹو پوائنٹ چیزوں کو ڈسکس کیا جائے گا پارٹی کے حوالے سے پارٹی کے حوالے سے ہو سکتے ہیں وہ پارٹی کے حوالے سے ریلیو ضرور ہو سکتا ہے لیکن بانی پی ٹی آئی جہاں ان کے حوالے سے اتنا فوکس نہیں ہوگا ابھی بھی معاملات آگے بڑھتے ہیں اب یہ بھی بتائیے کہ جناب جی بلکل جی بلکل اس کے وجہ یہ کہ اگر تحریک انصاف کے چیئرمین بانی چیئرمین کی رہائی ہوتی ہے تو میرا خیال ہے کہ وہ بلکل آخری پوائنٹ ہوگا وہ پہلا پوائنٹ نہیں ہوگا اوکے اب یہ بتائیے کہ یہ جو نئی ترامیم کے بعد کابینہ کے تمام فیصلوں کو استثناء حاصل ہے اور یہی وہ پوائنٹ ہوگا کہ جس کے اوپر ایک سننوے ملین پاؤنز کا جو کیس تھا جو کرپشن کیس چاہے وہ پچاس کروڑ سے اوور نبف والی نبف والی بات ہو یا یہ والا پوائنٹ ہو تو اب یہ کہا جا رہا ہے کہ چونکہ یہ ایف آئی اے کے پاس چلے جائیں گے اور پوائنٹ is this کہ اس کے اوپر جو باقیدہ درخواست بھی دائر کر دی گئی ہے نئے قوانین کے تحت ان کیس کے خاتمے کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے لیکن ایک خلقے میں اس کے اوپر جو ہے اس کو کرٹیسائز یوں کیا جا رہا ہے کہ جناب خان صاحب کی جو ایک پوری تحریک تھی جو محنت تھی بائیس سال کی وہ کرپشن کے خلاف تھی تو اگر چونکہ ان کا حق ہے وہ اس نئے قوانین کے تحت جو ہے اس کین کیسز کو ختم کر سکتے لیکن اخلاقی جواز جو ہے وہ کرپشن کے حوالے سے زیرو ٹولرنس کے حوالے سے اس کے اوپر سوال یا نشان کھڑا کیا جا رہا ہے تو یہ تاثر کتنا غلط ہے وہ جو اسکول آف تھوٹ یہ کہہ رہا ہے وہ کتنا صحیح کہہ رہا ہے جی بالکل مجھے لگتا ہے کہ عمران خان اور تحریک انصاف کی بنیادی پالیسی میں اس طرح کے کئی نکائس موجود ہیں اس وقت صورتحال یہ ہے کہ عمران خان چونکہ مشکل میں ہے تحریک انصاف آٹھ پروری کو اچھا پرفارم کر چکی ہے تو ان کا کارکن اس حوالے سے کوئی میرا خیال اخلاقی مایار کے حوالے سے کوئی بات سننے کو تیار نہیں ہے اس وقت ان کا مین فوکس یہ ہے کہ ان کے چیئرمین کی رہائی ہو اور ان کے اوپر سے مشکلات کا خاتمہ ہو تو اس لیے وہ کسی بھی قسم کی عدالتی جنگ یا قانونی جنگ لڑنے کو تیار ہیں تو یہ تحریک انصاف کی پولیسی میں عمران خان کی پولیسی میں اس طرح کے بنیادی نکائس بالکل موجود ہیں مثال کے طور پر ریسنٹی جنرل فیض امیر کے کورٹ مارشل کی اور فوجی تحویر کی بات کی گئی تو اس میں تقریباً ہر پیشی کے اندر عمران خان کا موقف مختلف ہوتا تھا اور باہر آکے پارٹی کے رینما اسی کو ڈیفرنڈ کرتے تھے کبھی وہ کہتے تھے ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں پھر وہ کہتے تھے کہ وہ ایک ایسٹ تھا جو ضائع پھر انہوں نے کہا کہ جی ان کے ذریعے مجھے فریم کرنے کی سازش کی جا رہی ہے تو ہر پیشی کے اوپر وہ ڈیفرنڈ بات کرتے تھے لیکن اس وقت ان کی مقبولیت یا پارٹی کے اندر ان کی پسندیدگی اتنی زیادہ ہے کہ اس طرح کے اخلاقی مایارات یا قدروں کے حالے سے کوئی بات کرنے کو تیار نہیں ہے چلے یہ تو آپ ان کے کارکنوں کی بات کر رہے ہیں ان کی جماعت کی بات کر رہے ہیں لیکن جیسا کہ آپ نے کہا کہ یہ آج کا جلسہ کچھ دو اور کچھ لو کے بنیاد کے اوپر تھا اس سے پہلے جو ملتوی ہوا اور آج یہ تھا کہ گلتہ کے گلتہ ہونے دیا جاتا ہے یا نہیں تو ایسے میں یہ جو کانفیڈنس بیلڈنگ میشرز ہیں یہ آہستہ آہستہ چلتے رہتے ہیں لیکن پھر اگدم سے طلق بیان جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف آ جاتا ہے اور وہ جو مقالف بیان آ جاتے ہیں وہ اس چیز کو آگے چلنے دیں گے یا یہ یہ کس طرح کی پالیسی ہے پھر پی ٹی آئی کی جی بلکل یہ اہم سوال ہے مجھے بلکل یہ آسان راستہ نہیں لگتا بڑا پھونک پھونک کے قدم رکھنا پڑے گا دونوں اطراف سے نیوٹریل سنجیدہ اور دھیمے لہجے کے جو رہنماں ہیں ان کو بات چیت کرنے پڑے گی پوائنٹس کو پر اگری کرنا پڑے گا اس کی وجہ یہ کہ دونوں طرف سے سیاسی بولاباری جاری رہے گی اور اس کے اندر ہی کئی راستہ نکالنا پڑے گا تو یہ آسان کام بالکل نہیں ہے اگر ہم یہ سمجھیں کہ دو چار مہینے کے اندر یہ چیزیں مینج ہو جائیں گی تو بڑا مشکل ہے اگر تحریک انصاف کی جو پارلمانی پارٹی ہے یہ چاہے تو وہ بلکل کر سکتی ہے اصد کیسر ہو یا گوھر علی خان ہو اس طرح کے جو نام ہے عمر ایون جیسے یہ لوگ سامنے آکے بات کر سکتے ہیں اگر معاملہ جوشی رہنماؤں کی طرف ہی رہا تو پھر یہ معاملہ آگے چلتا مشکل نظر آتا ہے اب ایسے میں جو بات کی جاری ہے ابھی سیکیٹری جنرل عمر ایوب جو ہیں وہ مستعفی ہوئے از ایک سیکیٹری جنرل پھر خبر یہ ہے کہ رو فحسن صاحب جو کہ سیکیٹری اطلاعات ہیں ان سے بھی استیفہ لے لیا جائے گا ان سے یہ اس طرح کی امکانات موجود ہیں تو پارٹی کے اندر ڈیویجن جو ہے وہ بھی واضح طور پر نظر آ رہی ہے دھڑے بندیاں ہیں گروپ بندی ہے پارٹی کس طرح سے مینج کرے گی اس وقت کیونکہ وہ جو خارجی محاذ ہیں وہ تو ایک الگ ہے لیکن داخلی محاذ کے اوپر بڑے اس وقت مسائل ہیں پارٹی کو بلکل یہ بات درست ہے کہ داخلی محاذ پر عمران خان کے جیل میں ہونے کی وجہ سے معاملہ زیادہ بڑھ گیا ہے اور اس وقت باہر کی جتنی بھی قیادت ہے ان کے اوپر تحریک انصاف کے جو لگاتے ہیں کہ وہ بانی پٹی آئی کی رہائی کے لیے سنجیدہ کوششیں نہیں کر رہے اور اسی وجہ سے آپ کو یاد ہوگا عمر عیوب خان کو بھی ایک جلسے کے اندر بڑی تنقید کا دھکم پیل کا شور شرابے کا سامنا کرنا پڑا تھا کہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں اور اس کے بعد سے انہوں نے پارٹی کے اندر جو اپنی پالٹکس اس کو محدود کرتے ہوئے پیچھے ہٹنا شروع کر دیا تھا تو اس وقت مجھے لگتا ہے کہ تحریک انصاف کی موجودہ قیادت جو جیل سے باہر ہے اس میں اور ان کے کارکنان میں ایک ڈیفرنس آف اپینین موجود ہے میرا خیال ہے جس کو ختم کرنے کے لیے سلمان اکم راجہ کو لائے جا رہا ہے تاکہ کارکنوں کو یہ میسیج دیا جائے کہ پارٹی کی قیادت اور کارکنوں کے اندر کوئی اختلاف موجود نہیں ہے بہت بہت شکریہ ماجد نظامی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور ظاہر ہے کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف جس کے داخلی اور محاضوں پر انتہائی سخت چیلنجز کا سامنا ہے کس طریقے سے وہ اپنی سٹیٹیجی پلان کر رہی ہے اس کے اوپر ہم بات کر رہے تھے اور اب ایک بریک کی طرف چلیں گے اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے پاکستان کا جو عالی تعلیم یافتہ طبقہ ہے پڑھا لکھا طبقہ ہے وہ اپنے روشن مستقبل کے لیے فکر مند اور بیرون ملک جانے والے 99 پی ایج ڈی اسکولرز پاکستان واپس نہیں آئے بیرون ملک کی غائب ہو گئے یہ کیا معاملہ ہے اس کو جانیں گے چھوٹے سے بریک ویلکم بیک پڑھا لکھا عالی تعلیم یافتہ طبقہ اپنے روشن مستقبل کے لیے انتہائی فکر مند اور خبریں یہ ہیں کہ بیرون ملک جانے والے 99 پی ایج ڈی اسکولرز غائب ہو گئے اور بیشتر نے اسکولرشپ کے رقم بھی واپس ہدا نہیں کی حالانکہ جو ان کے ساتھ ایکریمنٹ ہوتا ہے اس کے مطابق تعلیم مکمل کرنے کے بعد اسکولرشپ مکمل کرنے کے بعد پانچ سال پاکستان میں ہی ان کو سرف کرنا ہوتا ہے یہ روش کوئی نئی نہیں ہے ہر دوسرے سال اس طرح کی خبریں آتی ہیں لیکن اگر اس کے باوجود بھی یہ رجحان بڑھ رہا ہے تو یہ کس کا فیلئر ہے اس پورے نظام میں کون کس کے اوپر اس کی ذمہ داری سب سے پہلے آئیت کی جاتی ہے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ماہر تعلیم ڈاکٹر ہما بقائی بہت شکریہ آپ کے وقع سب سے پہلے تو یہ جاننا چاہیں گے کہ اس طرح کی خبریں آنا کتنی تشویش کا باعث ہے اور مسلسل ہر دوسرے سال یہ خبریں آتی ہیں تو اس کی اس کو کیوں نہیں دیکھا جاتا بنیادی ذمہ داری کس اداری کی اس کے پر آئیت ہوتی ہے ایک تو میرا خیال ہے امران اس ایشو کو آئیسولیشن میں نہیں دیکھنا چاہیے کیونکہ اس کے ساتھ ساتھ جو نئی خبر تواتر کے ساتھ میڈیا میں آپ دیکھتے ہیں وہ یہ کہ دو ہزار چوبیس میں سات لوگ سات لاکھ لوگ چلے گئے دو ہزار تئیس میں بھی شاید کوئی اتنا ہی بڑا فگر آیا تھا جنہوں نے پاکستان چھوڑ دیا اور یہ یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان کی کریم ہے میں ایڈ کر دوں پچھلے پانچ سال میں بتیس لاکھ پچھتر ہزار پاکستانی وطن چھوڑ گئے یہ میں ایڈ کر دوں اس میں جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں امران اس کی اس کی کو پہلے دیکھ لیتے ہیں اس کی بے میجر وجہ تو یہ ہے کہ حکومت کو یہ آسان لگتا ہے کہ یہ باہر جائیں اور ریمیٹنسز بھیجیں کجا اس کے کہ ان کی جو پوٹینشل ہے اس کو یہاں پر پایا تکمیل تک پہنچایا جائے اور پھر اس کو پرڈکٹیف فریمورک میں لائے جائے یعنی جو تعلیمی آفتہ طبقہ ہے وہ اپنا کل پاکستان میں دیکھے اور اس کو لگے کہ میرے پاس روزگار کے بھی مواقع ہیں اور پھر اس روزگار میں میرے پاس ترقی کے مواقع ہیں اور وہ روزگار مجھے کم از کم اپنے اور اپنے خاندان کا کفیل بنا دے گی اگلے پانچ سال میں یا چار سال میں اب جو ینگ جنریشن ہے اور کیونکہ میں تعلیم کے شعبے سے وابستہ ہوں اور روز بچوں سے میری بات ہوتی ہے تو انٹرویو کے دوران بی ایس لیول کا بچہ بلکل کیٹیگوری کے لیے آکے یہ کہتا ہے کہ جی میں بی ایس سی ایس کی ڈگری اس لیے کرنا چاہتا ہوں کیونکہ میں یہ ملک چھوڑنا چاہتا ہوں میں فورن ڈگری اس لیے کرنا چاہتا ہوں کیونکہ میرے لیے راستہ کھلتا ہے باہر جانے کا اور جو آپ نے کراچی یونیورسٹی کی یونیورسٹی ایڈوکیشن کی بات کی یا پی ایش ڈیز کی بات کی تو ایک بات تو واضح ہے کہ ہمارے پرائیورٹی ایڈوکیشن نہیں ہیں کیونکہ جو تعلیم کے لیے پیسہ مقدس کیا جاتا ہے اسے کم کیا جاتا ہے پھر پھر بہت غرور کے ساتھ یہ کہا جاتا ہے کہ جو پچھلے دفعہ تھا ہم نے اس حد تک کر دیا اس سے بھی زیادہ تکلیف دے بات یہ ہے کہ اس وقت جو یہ پی ایش ڈی سکولرز کا واپس نہ آنا باہر جا کے غائب ہو جانا جو پوری سچویشن ہے نا اس میں بھی ایک سیاسی انصر شامل ہے اور وہ سیاسی انصر یہ ہے کہ دو ہیڈز کے درمیان چپخلش ہوئی اور جب ان دو ہیڈز کے درمیان چپخلش ہوئی تو خط بازی ہوئی اور اس خط بازی میں ایک نے کہا کہ اس ہائر ایڈوکیشن کمیشن نے کچھ نہیں کیا اور یہ یہ باتیں ہیں جس میں ایک ایلیمنٹ یہ بھی تھا کہ پی ایش ڈیز جو ہیں وہ باہر جا کے گم ہو جاتے ہیں پیسے واپس نہیں دیتے اور پھر اس کا جواب دیا گیا تو ایک تو میں آپ سے گزارش کر لوں کہ یہ جو آپ اس وقت پولیٹیکل پولرائزیشن دیکھتے ہیں یہ صرف ایوانوں تک یا جوڈیشری تک محدود نہیں ہے اس کے اثرات ہمیں ہر جگہ نظر آ رہے ہیں اور نہ صرف یہ پی ایش ڈی سکولرز تک محدود ہے پی آئی اے کی جو فلائٹس جاتی ہیں وہاں سے ہمارا سٹاف غائب ہو جاتا ہے اور کچھ ممالک نے ہماری فلائٹس بند کر دی ہمارے ایتھلیٹس غائب ہو جاتے ہیں ہمارے ایتھلیٹس غائب ہو جاتے ہیں غائب ہو جاتا ہے ایئر ہوسٹسز غائب ہو جاتی ہیں مطلب ایک ایک صورتحال ایسی ہے جیسے اس ملک کو ہر حال کسی حال چھوڑ دینا ہے ہر جگہ ایک ایلیمنٹ آف شرمندگی ہے فر اگزامپل ابھی سعودی عرب سے بات چیت ہوئی اور انہوں نے کہا کہ آپ کے عمرہ کے ویزے پر بھیکاری آتے ہیں بلکل اور وہ بھیکاری جو ہیں وہ تن کرتے ہیں ہمیں تو اتنی مقدس راستے پر بھی آپ کو ہمیں یہ نظر آتا ہے لیکن یہ پھر آپ نے ابھی پچھلے دنوں سنا ہوگا ایک گروپ پکڑا گیا جو illegal human trafficking میں involved تھا اپنی پرنٹنگ پریس بنائی رہی تھی جہاں وہ کاغذات بناتا تھا تو ہر جگہ کمزوری deficiency اور lack of efficiency ہے کیونکہ یہ کاغذات بہت عرصے سے چیک نہیں ہو رہے تھے اور ان کاغذات پر لوگ یہاں سے تو نکل جاتے تھے لیکن پھر آگے جا کے پکڑے جاتے تھے لیکن جو مسئلہ ہے جو لمحہ فکریہ ہے وہ یہ ہے کہ کیوں ہم نے اپنے نوجوانوں سے بالخصوص امید چھن لی ہے کیوں ان بچوں کو اپنا کل اس ملک میں نظر نہیں آتا کیوں والدین پیٹ کاٹ کر ہر صورت کوئی ایسیہ راستہ نکالنا چاہتے ہیں کہ بچہ اس ملک سے باہر چلا جائے اور جب اسے یہ پی ایش ڈی فنڈنگ کا راستہ ملتا ہے تو وہ اسے بھی استعمال کرتا ہے امران ایک بات پہ جملہ ختم کروں گی میں journalist conference میں سٹینفرڈ گئی تھی ہمارے ساتھ کنچند journalist تھے جو پوری اس میں تو ہمارے ساتھ رہے جو ورکشاپ تھی جو کام تھا وہاں پر لیکن پھر وہ واپس نہیں آئے وہ آج تک واپس نہیں آئے یعنی ہر کوئی موقع کی تلاش میں ہے جس کو موقع ملے وہ یہاں سے جائے یہ اس وقت صورتحال ہے now coming back coming back to this HEC کے اگر میں آؤں اس پر تو ابھی جناب کچھ یہ بھی figures سامنے آئے کہ کچھ پانچ سال میں اور یہ بات کی جاری ہے کچھ projects تھے تقریبا جن کی بات کی جاری ہے پانچ سو چوراسی کے قریب اس میں ایک سو چھے research projects جو ہیں پچھلے چودہ سال سے نامکمل ہیں HEC کی funding بھی اس میں کی جا چکی ہے تو وہاں ذرا تھوڑا سا اگر focus ہو جائے یہاں پہ HEC کے حوالے سے تو آپ کیا آپ کی observation ہے کہ سینکڑوں projects ایسے ہیں funding جن کی کی جاری جا چکی ہے اور چودہ پندرہ مکمل نہیں ہوئے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے جی بلکل merit پہ شدید ترین compromise ہے funding بھی ان کو دی جاتی دی جاتی ہے جن کی کوئی کہہ سن ہوتی ہے networking ہوتی ہے کہلوا کر کہہ کر سن کر کچھ کروایا جا سکتا ہے وہی لوگ باہر بھی جاتے ہیں اور اس میں یہ نہیں ہے کہ اچھے لوگ نہیں جاتے اور اچھے لوگ واپس نہیں آتے اور وہ country کو serve نہیں کرتے یا میں ایک لمحے کے لیے بھی یہ کہہ رہی ہوں کہ یہ جو construct ہے اس کو روک دینا چاہیے لیکن کیا یہ construct efficient ہے کیا جب ہم پیسے دیتے ہیں projects کے لیے تو اس کا follow up efficient ہے کیا وہاں پر networking اقراب پیوری آپس کی you know کس کو دینا ہے کس کو نہیں دینا والا element جس طرح اور تمام اداروں میں ہیں اسی طرح اس ادارے میں بھی اور اس حد تک ہے کہ بعض دفعہ جو genuine by merit qualify کرتا ہے وہ شاید بہت پیچھے رہ جاتا ہے کیونکہ اس کے پاس کوئی کہنے سننے والا نہیں ہے ٹھیک ہے اچھا یہ بتائیے یہ جو کہا جاتا ہے brain drain ہونا ٹھیک ہے brain drain بنیادی زیادہ کے پاکستان سے ہونا ہے اور پاکستان سے سوچ اعلیٰ پیمانہ جو talent ہے وہ پاکستان سے اگر باہر جا رہا ہے لیکن آپ کی آپ کی جو 2.5% کی جو population growth ہے پھر آپ کا جو youth bulge ہے اس وقت پاکستان میں جو ایک unguided missile جسے آپ کہہ سکتے ہیں ایک تو یہ کہ جناب brain drain میں talent اور اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگ اور technicians اور ماہرین باہر جا رہے پھر دوسرا یہ کہ پاکستان میں bulk میں موجود ہیں تو حکومت شاید یہ point لیتی ہے کہ جناب یہاں پہ ہمیں کمی نہیں ہے یہاں پہ ایک نوکری کے لیے ہزاروں لوگ موجود ہیں تو یہ extra لوگ ہیں جو over and above ہیں وہ جا رہے ہیں اور پھر وہ ایک ذریعہ بھی بن رہے ہیں پاکستان میں dollar inflows کا پاکستان میں remittances کے بھیجنے کا تو یہ یہ سوچ کہاں تک صحیح ہے میں بہت معذرت کے ساتھ آپ کے ساتھ disagree کروں گی یہ میری سوچ نہیں ہے یہ میری سوچ نہیں ہے یہ ایک school of thought ہے وہ یہ کہتے ہیں تو میں اس کے اوپر آپ کا point of view جاننا چاہا رہا ہوں جی میں نے اس کے اس کا ایک اور argument بھی سنائے ایک counter argument تو وہ ہے جو آپ نے ابھی دیا اور دوسرا counter argument یہ ہے کہ کچھ میرے بہت ساتھی جو ہیں وہ numbers quote کرتے ہیں جو انڈیا سے جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں چی انڈیا سے تو اتنے لوگ جا رہے ہیں تو اس کے مقابلے میں تو ہمارے ہاں سے کچھ نہیں جا رہے میں بہت مہدبانہ گزارش آپ سے کروں عمران کہ کبھی جب comparisons کرنے چاہیے اور جب argument دینا چاہیے تو ground realities کو ضرور دیکھنا چاہیے پہلی بات یہ کہ ہم بہت اچھے graduates produce نہیں کر رہے اور جو ہمارے اچھے graduates ہوتے ہیں ان کو یہ economy سک کر لیتی ہیں انہوں نے اپنی immigration جو ہیں وہ آسان کی ہیں کیونکہ ان کے پاس young population نہیں ہے تو یہ ہمارا وہ بچہ نہیں لیتی جو کمزور ہیں یہ ہمارا best of the best بچہ اٹھا لیتی ہیں اور پھر ہمارے پاس ایک compromise resource رہ جاتا ہے تو جو ہماری تعلیمی deficiency ہے اس میں by virtue of individuals initiative جو ہم اچھے لوگ پیدا کرتے ہیں یا جو ہم اچھے لوگ produce کرتے ہیں ان کو یہ suck out کر لیتی ہیں اور پھر آپ کے پاس actually اچھے لوگ نہیں ہے میں آپ کے ساتھ کہوں ہر جگہ شہر اٹھتا ہے اور یہ بات میں 12 کہتی ہوں کہ جی نوکریہ نہیں ہے نوکریہ نہیں ہے میں آپ کو بتاؤں مارکٹ میں جائیں کسی سے corporate sector میں بات کریں کسی سے servet sector میں بات کریں وہ آپ سے کہیں گے نوکری ہے human resource نہیں ہے آپ کو جو لوگ paper پہ بہت اچھے لگتے ہیں جنہوں نے اچھے اداروں سے بھی بعض دفعہ پڑھا ہوتا ہے جب وہ آپ کے سامنے آ کے بیٹھتے ہیں تو وہ noun میں وہ spark ہوتا ہے کہ ان کو private sector اٹھا لے کیونکہ private sector تو یہ دیکھتا ہے کہ جب میں اس کو اٹھاؤں گا اس میں اس کو تنخواہ دوں گا تو اس کا مجھے return ملے گا یا نہیں تو ہم ہم deficient resource کے ساتھ کام کر رہے ہیں کیونکہ ہمارا best of the best resource باہر جا رہا ہے انڈیا سے اگر آپ compare کریں تو ان کی production line بہت زیادہ اچھی ہے ان کی supply chain بہت اچھی ہے اور وہاں پر پی جو fields ہیں جہاں انہیں محسوس ہوا کہ ہمارا بچہ بہت باہر جا رہا ہے وہاں انہوں نے قبضن لگا دی for example it میں وہ کہتے ہیں پہلے دو سال سرف کرو پھر ملک سے باہر جا سکتے ہو ہماریاں ایسی کوئی روک ہم نے رکھی ہی نہیں ہے اور پھر آپ دیکھیں کہ کوئی جسے کہتے ہیں نا کہ میں کبھی کبھی کہتی ہوں کہ policy moon policy کیا ہے ہماری ہماری policy یہ ہے کہ ہم بچوں کے اچھے بچوں کو یہاں options دیں گے یا ہماری policy بہت آسان ہے کہ چلو جی ان کو جانے دو remittance بھیجیں گے اور اسی پہ جئیں گے اور کل یہ صرف remittance پہ جینا بحیثیت نیشن ہمیں کہاں لے جائے گا ٹھیک ہے وہ ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ ہم کہاں پہ جو ہے یہ پوری قوم اور یہ ملک کس سمت میں اس وقت جا رہا ہے وہ سب ہمارے سامنے ہیں بہت بہت شکریہ ڈاکٹر ہما بقائی آپ کے وقت کا ناظرین صورتحال اس وقت جو پاکستان کے عالی تعلیم یافتہ جو talent جسے آپ کہہ سکتے ہیں جو بہترین human resource ہے وہ اس کو باہر جو ہے وہ بہت اچھے وسائل دستیاب ہیں بہت اچھی opportunities دستیاب ہیں اور پاکستان کے پاس جو پھر رہا سہا talent یا رہا سہا resource بچتا ہے اس کے اوپر یہ ملک چل رہا ہے یہ بہت بڑا علمیہ ہے آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ